ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ کی میکزین اینلیسی سریز میں آپ لوگ کا سواگت ہے سائنس ریپورٹر میکزین ستمبر دوزار اکیس کی آپ لوگ کے سامنے ہیں اور مارکٹ میں تیس روپے کی مل جائے گی بٹ کوئی ضرورت نہیں خریدنے کی نہ ہی آپ کو اس کی پی ڈی ایف ایبلیبل کرائے جائے گی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ صرف اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کام ہو جائے گا آپ کا اور یہ پی ڈی ایف اکھٹی کرنے کے چکر میں نہ رہیں یہ سب ردی اکھٹی ہو جائے گی آپ کے پاس اور دوبارہ سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو صرف خرید کر کے بھی نہ لائیں اور یہ ویڈیو دیکھو کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو کافی خوبصورت خوبصورت آرٹیکل بھی دیئے گئے ہیں اس کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں ڈرون سے ریلیٹڈ پانچ پیج اس کے اندر تھے پانچوں کے پانچوں کام کے نہیں تھے صرف ایک پوائنٹ کام کا تھا وہ میں نے صرف نکلوٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو اینوٹیڈ پی ڈی ایف ہے پی پی ڈی والی یہ آپ کو ٹیلی گرام چنل پر مل جائے گی جو کی نیچے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آرٹیکلز خاص ہو جاتے ہیں لائک شیئر سبسکرائب ٹھوک دینا چلی آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ایڈیٹوریل دیا گیا تھا ہر ایک میکیزین کے اندر سب سے پہلے ایڈیٹوریل آتا ہے اور ایڈیٹوریل میں آپ کو دیکھے گا کہ ابھی ابھی 6th assessment report یہاں پر دی گئی by IPCC that is intergovernmental panel on climate change ان کے دوارہ 6th assessment report یہاں پر release کی گئی میں نے اس کو cover کر آیا تھا آپ کو 20 important points ایسے دیئے تھے جن کو آپ جو بھی ایسے رائٹنگ وغیرہ ہے اس کے اندر چھےپ سکو کہیں پر بھی کہ according to the IPCC 6th assessment report this happens and this happens ہو گئے تو اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر articles دیکھ جائے گا اور یہ IPCC کی report release 6th assessment report تھی اس نے یہاں پر بتایا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو global warming یہاں پر ہو رہی ہے اس کے قانون annual mean precipitation وہ یہاں پر increase ہوگی ٹھیک ہے تو annual mean precipitation over India وہ increase ہوگی لیکن اس کا جو distribution ہوگا وہ uneven طریقے سے ہوگا اور rainfall جو ہوگی وہ precipitation جو ہوگی وہ severe current کی ہوگی ٹھیک ہے تو severe rainfall یہاں پر expected کی جاری ہے over the southern India in the coming decade ڈالرائٹ تو rainfall ہوگی اور زیادہ ہوگی لیکن وہ غلط طریقے سے ہوگی that is severe rainfall ٹھیک ہے تو یہ چیز ہونے کی آپ کی سمبابنا ہے دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو 2020 کو rank کیا گئے تھا the second warmest year in the 141 years record for the combined land combined land and ocean surface and land areas are hostess and the record تو دوسرا سب سے گرم سال یہاں پر بتایا گیا 2020 کو اس کا مطلب کیا ہے اپنے رائز پر ہے many parts of the Europe Asia ان سبھی کے اندر آپ دیکھیں like Atlantic ہے اور یہ oceans بھی بہت سارے یہاں پر آپ دیکھیں تو ان کے warming کی conditions دیکھنے کے ملے ان کے اندر heat regenerate ہوتے ہوئی دیکھیں جیسے ابھی ابھی یہ ہوا تھا کہ اتری امریکہ اتری امریکہ کے جو پسچیمی حصہ ہے وہاں پر heat dome create ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو heat dome create ہونے سے پورا پورا جو weather pattern ہے وہ change یہاں پر ہو گیا تھا alright تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر دیکھے گا جب یہ ipcc کی report release کی گئی انہوں نے یہاں پر بتایا کہ انڈیا کی بھی اپنی بڑی coast line ہے لگ بھگ 7500 کلومیٹر کی coast line ہے اور بہت ساری cities ایسی ہیں جہاں پر fillets آنے کی situations یہاں پر بن جاتی ہیں okay اب generally ki 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 fillets جو ہیں وہ آپ کے ادھر کی سائیڈ میں جا دے آتی ہیں that is called maharashtra والا reason okay کیوں کیونکہ وہ submergence coastal areas ہیں ٹھیک ہے eastern والے جو ہیں وہ emergence coastal areas ہیں تو وہاں پر fillets کی زیادہ situations نہیں ملتی ہیں یہ آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے okay تو یہ ipcc کی report ہے پوری detail میں جاننے کے لیے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو detail میں یہاں پر بھی cover نہیں کی گئی ہے کیونکہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے all right یہ آپ یہاں پر دھیان میں رکھیں اتنا یہ editorial آپ پر ختم کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اگلے article پر یہ رہا article tracing the origin of giant virus اب یہ article ویسے آپ کے کسی بھی کام کا نہیں تھا لیکن اب یہ اتنا سارا ہے کچھ تو کام کا اس کے اندر سے نکلے گا this is called general science جو general science کہا جائے وہ ایسا کچھ کام کا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ الگلگ طریقے کہ آپ دیکھیں viruses یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کے اندر آپ کو bacterium سے لے کر کے سب مل جائے گا کی hiv کا آپ کا size کیسا ہوتا ہے اور آپ کو zika کا size بھی یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے but detail میں جانے کی ضرورت نہیں ایک giant virus ہوتا کیا یہاں پر ایک term use کی گئی ہے giant viruses تو giant viruses جو بڑے virus ہو گئے بڑے size کی جن کے اندر جو ان کا genetic material ہے وہ کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو giant virus ان کو sort میں zirus بھی کہتے ہیں تو GI giant ہو گیا اور virus کا rums لے لیا that is called girus اوکے تو very large virus ہوتے ہیں اور یہ اتنے بڑے بھی ہو سکتے ہیں کہ بیکٹیریا سے بھی بڑے یہاں پر ہو سکتے ہیں ان کا genome کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ بہن پر بڑے ہو جاتے ہیں اوکے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ compare to the other viruses and contains many unique genes not found in the life form اوکے تو یہ بھی دیکھئے کہ سارے کے سارے جو giant viruses ہیں وہ nucleosyto viricota phylum سے belong کرتے ہیں یہ بھی آپ کے کام کی خبر نہیں تھی ٹھیک ہے تو صرف اتنا یاد رکھو کہ giant viruses بھی کچھ ہوتے ہیں جن کو جائرس کہا جاتا ہے اوکے یہ کچھ آپ یہاں پر یاد رکھنے کی کوشش کرو اس کے بعد وہی COVID-19 terminology that is called mutation کیا ہوتا ہے variant of concern کیا ہوتا ہے ڈیلٹا ڈیلٹا کی دوسری فارم یہ رہی ڈیلٹا پلس ٹھیک ہے یہ سب چیزیں یہاں پر آپ کو چھوٹے دی گئی ہیں mutation وغیرہ یہ سب common چیزیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے mutation کیا ہوتا ہے mutation کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کا ڈی اینے ہیں RNA ہیں یا پھر آپ کا جینیٹک جو material ہے کسی ڈیوی وائرس کا ویکٹیریا کو اس کے اندر جو بھی چینجز یہاں پر ہو رہا ہے ڈیلٹا ڈیوٹیشن اور اگر وہ چینجز ایسے ہیں کی ان سے پریونشن کے ہمارے پاس میزر نہیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں variant of concern اور ایسا ہی variant of concern نکل کر کے آیا ڈیلٹا وائرس that is also called V16172 اوکے تو یہ ایسا کچھ نکل کر کے آیا اوکے تو ریسرچ چل رہی ہے ڈے بائی ڈے کی اس میں ہمیں زیادہ نہیں گھسنا ہے اوکے اگلی خور یہاں پر آ جاتی ہے آپ کے سامنے like this promise of tracking genetic disease دیکھیں genetic disease کو track کرنے کیا یہ promise scientist کا رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں اور اسی کے چلتے CRISPR کی جو technology یہاں پر ہے CRISPR یہ technology یہاں پر کافی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے اور اس پر لگاتار research ہو رہی ہیں ہر دن کچھ نہ کچھ research ہوتی رہتی ہے تو جس ایک بار میں آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے اور آپ نے اس چیز کو رٹ بھی لیا ہوگا ٹھیک ہے ایک فلو میں میں یہاں پر آپ کو نکال دیتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑا ٹھیک ہے تو Cas9 ایک طرح کی protein یہاں پر ہے اور اس کو جو ہیں ہم جی رینے جو کی مدد کرتا ہے ایک targeted cell کو آپ کا جو ڈی ای نی کا targeted part ہے اس کو ڈھوننے کے لیے آپ پر مدد کرتا ہے ان دونوں کے complex تیار کیا جاتا ہے اور اس کو insert کر دیا جاتا ہے in your ڈی ای نی اوکی ڈی ای نی کے اندر جو بھی part آپ کو ہٹانا ہے یہ اس segment کو یہاں سے الگ کر دے گا اور اس کے حصوں کو یہاں پر دیکھ کر کے ہی الگ کرے گا کی کون سے حصے جو inserted ڈی ای نی پوزشن اس سے match ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کی Cas9 RNA complex cuts the double standard ڈی ای نی تو double standard یہاں پر cut لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو بھی inserted ڈی ای نی ہمیں insert کرنا ہوگا اس کو insert کر کے جو بھی genetic changes ہم کرنا چاہتے ہیں ڈی ای نی کے اندر وہ کیے جا سکتے ہیں this is called CRISPR technology ڈی ای نی ایک پروٹین ہے جو جی آر این اے گائیڈ آر این اے کے ساتھ مل کر کے ایک سیزر کے روپ میں آپ پر ورک کرتی ہے اور اس طریقے اس آپ کا جو ڈی ای نی ہے جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ ڈی ای نی ہاں پر insert کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو کچھ یہاں پر techniques مل جائیں گی کہ revolutionary gene editing tool ہے یہ اور اس کے اندر basically ہم use کرتے ہیں ایک key protein that is called Cas9 اس کا ایک آپ دیکھیں which identify target ڈی ای نی sequencing using the guide ڈی ای نی کا use کرتے ہیں guide ڈی ای نی کا مطلب آپ سمجھئے کہ ڈی ای نی کے اندر کوئی بھی part ہے اس کے لئے guide کرے گا یہ آپ کو کہ ہاں یہاں پر جانا ہے آپ کو یہاں پر cut لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام آپ کا یہاں پر کرے گا ڈی ای نی کیس نائن cause a double stand break in the ڈی ای نی تو یہ آپ کا as a seizure کی روپ میں کام کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کو کام بھی یہاں پر کر رہی ہے ان technology کے ساتھ الگ الگ طریقے کے challenge بھی یہاں پر ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ protein Cas9 phase two major challenges one is mismatch based between ڈی ای نی اور ڈی ای نی can still lead to cleavage although 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 mutants such as e ابھی میں پتا ہوں آپ کو تو اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم زیادہ detail میں جا رہے ہیں آپ چاہیں تو اس point کو رٹ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے protein Cas9 دو challenges ہیں پہلا DNA RNA کے basis میں mismatch یہاں پر رہ جاتا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں low efficacy بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے target کرنے میں چھے چھے گھنٹے بھی یہاں پر لگ جاتے ہیں اوکے تو یہ چیزیں بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے ہیں Cas9 after binding to DNA can lead to the off target effects اس کے off target effects بھی ہو سکتے ہیں تو ایک technology جو یہاں پر evolve ہو رہی ہے اس کے کیا کیا challenges ہو سکتے ہیں تو تین challenges sufficient ہیں ٹھیک ہے یہ جو challenges ہیں وہ یہاں پر sufficient ہیں آپ ان کو ایک دو لائن میں لکھ کر کے ختم کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور mains کے اندر آگے یہ کافی helpful آپ کے رئے رہے گا تینوں point آپ کو یاد رکھنے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ایک term news کے اندر آئی liposome اب اس article کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی but ایک point کے وجہ سے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہو گئی ہے کہ liposome ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے تو liposome کچھ نہیں یاد رکھنا صرف آپ کو ایک دو چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ lipid پہلے تو آپ سمجھیں کہ یہ goal ہوتے ہیں ٹھیک ہے these are circular circular اور اس کے اوپر سے ان کی جو layer ہوتی ہے وہ double ہوتی ہے lipid کی bi layer ان کے اندر ہوتی ہے ایک یہ رہی ایک یہ رہی آپ کی ٹھیک ہے اور یہ آپ کے body parts میں پا جاتے ہیں اوکے اور یہ دیکھیں تو دیکھیں یہ as a drug delivery vehicle کے روپ میں work کرتے ہیں drug delivery کے روپ میں آپ پر work کر سکتے ہیں basically کیا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بیماری ہے اس بیماری کے لیے آپ نے drug تیار کر لی وہ drug اسی جگہ پر جا کر تارگیٹ کریں اس کے لیے liposome کا use یہاں پر کیا جاتا ہے اوکے تو یہ biotechnology کا part یہاں پر ہو جاتا ہے اور nanotechnological benefactor solutions بھی آپ کو provide کرتا ہے تو liposomes are used for drug delivery because of their exclusive property اسی پروپرٹی کے قارن ان کو یہاں پر drug delivery کے روپ میں تارگیٹ کیا جاتا ہے آپ سے صرف اتنا پوچھا جاتا سکتا ہے کہ which of the following is used as drug delivery because of their exclusive property اور their natural ability to target اوکے تو اس طریقے کے points نکلتے ہیں liposome کے بارے میں اتنا یاد رکھنا ہے اوکے دو طریقے سے کام کرتا ہے ایک passive targeting ایک active targeting لیکن نہیں پڑھنا اوکے تو اتنا یاد رکھو کہ drug delivery vehicle کے روپ میں آپ کا liposome کارے کرتا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آپ دیکھیں تو دا ہندو کے اندر بھی science and technology کا ایک page ہر Sunday میں یہاں پر آتا ہے اور وہ page بھی ہم نے یہاں پر cover کرانا شروع کر دیا ہے ہر Sunday آپ کو مل جائے گا جیسے latest آپ کو بارے ستمبر کا ملے گا ٹھیک ہے اور ابھی اس کے بعد 19 ستمبر کا بھی یہاں پر upload ہو گیا ہے اوکے تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر دیکھ کر کے چلنا یہ بھی آپ دیکھو کافی important چیزیں ہاں پر science and tech کے بارے میں پتا چلتی ہیں اب بات کرتے ہیں جو کی آپ کا cover page تھا تو cover page پر article تھا ڈرون ہوئے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ covid-19 کے دوران ڈرونز کی کافی زیادہ ضرورت پڑی لیکن وہی ہے کہ یہ سب manufacturing کیسے ہوتی ہے یہ سب کیا ہے یہ سب ہمارے exam میں نہیں پوچھا جاتا تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پر تو civil aviation ministry نے rules یہاں پر جاری کیے ہیں 12 March 2021 اور this is called drone rules ڈرون rules 2021 یہاں پر release کیے گئے ہیں کہ آپ unmanned aircraft جو system ہے وہ یہاں پر آپ کیسے اڑا سکتے ہو کتنے کتنے ویٹ کے ہوتے ہیں کون کون سیریاز میں نہیں اڑا سکتے restrictions کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہیں ان سب سے related آپ دیکھیں تو drone rule یہاں پر جاری کر دیئے گئے ہیں civil aviation کے دورہ تو آپ اس کے اندر یہ والا point یاد رکھ سکتے ہو کی جو drone rule 2021 اس کے اندر drones کو الگ الگ طریقے سے categorize کیا گیا ہے جیسے آپ دیکھیں nano drones ہوتے ہیں ایسے drones جن کا ویٹ 250 گرام سے کم ہے یا اس کے برابر ہے پھر مایکرو آ جاتے ہیں 250 گرام سے لے کر کے دو کلو گرام تک match of the following میں چھوٹے examوں میں پوچھا جا سکتا ہے UPSC examوں میں مشکل ہے ٹھیک ہے all right medium size کی large size کی تو پانچ طریقے سے categorize کیا گیا ہے UPSC والے اتنا دھیان رکھ لیں بس کہ پانچ طریقے سے categorize کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں if you restrict yourself to a nano drone تو اگر آپ 250 گرام سے کم کا drone use کرتے ہو یہ permissible ہے ٹھیک ہے 250 گرام سے nano drone ہونانا permissible ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ یہاں پر دھیان رکھو مایکرو ڈرون جو کی 250 گرام سے دو کلو گرام تک ہوتے ہیں آپ ان کو صرف commercial purpose کے لیے یہاں پر use کر سکتے ہو اوکے تو ایسا سب یہاں پر rules لکھے ہوئے ہیں لیکن اتنے ہی ہمارے کام کے یہاں پر دیئے گئے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی discuss نہیں کرنا لیکس سادھی کی ویڈیوز بنانے میں بھی ان کا use یہاں پر ہو رہا ہے بلا بلا چیزیں پھر ان کا agriculture کے روپ میں بھی use ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ کیا ہے کہ fertilizer اس کے دورہ یہاں پر spread کے جاتے ہیں ڈرون کے اندر یہاں پر fertilizer یہ ہو بھی رہا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھئے یہ لکھ رہا ہے کہ agree drone spraying sugar cane اوکے تو sugar cane کی فصل پر جو pesticide ہیں یا پھر آپ کے جو fertilizer ہیں ان کا spread یہاں پر کیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی آپ کا control way میں ہی کیا جانا ہے اوکے پھر آپ دیکھیں defense کے روپ میں تو simple سی بات ہے یہ use ہوں گے جمعین کشمیر کا recent جو example آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حملہ ہوا اس کے بعد drone manufacture سے related کافی زیادہ discussions یہاں پر انڈیا کے اندر start ہو گئے ہیں اوکے تو یہ چھوٹے چھوٹے point ہیں یہ سب دیا گیا تھا کہ اس drone کا particular نام کیا white knight ہمیں کیا کرنا ہے سب جان کے ٹھیک ہے سب نہیں پڑھنا ہوتا ہے آگے چلتے اور most important article پر چلتے ہیں magazine کے that is called quantum internet اوکے what this article is talking about quantum internet will revolutionize obvious ہی بات ہے نئی technology ہے اوکے تو ان سب چیزوں کے قانون اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر میں دیکھنا ہے کہ quantum internet کیا ہے جو بھی کچھ دیا گئے تھا میں نے highlight بھی کیا ہے ساتھ ہی آپ کو quantum computer اور ایک جو آپ کا simple computer ہوتا ہے commercial computer اس کے بیچ میں انتربی دکھایا گیا ہے آپ کو اوکے تو وہ بھی کافی زیادہ ضروری دی ہو جاتا ہے ایسے points ہیں جو کہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے تو پہلے کچھ quantum internet کے deep میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اب science & technology کی کوششن ہلکے نہیں رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوششن آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے quantum internet will provide absolute security یاد رکھنا absolute security quantum internet provide کراتا ہے hacking وغیرہ کا کوئی chance بھی یہاں پر نہیں ہوتا in fact any message اگر اس کو intercept کرنے کی کوشش کی جائے گی hacker کے دوارہ تو وہ اپنے آپ destroy ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ security تو ہے the transmission of masses over such a network is to be achieved by using photon اب اس کے اندر quantum internet کے اندر photons کا use یہاں پر کیا جاتا ہے the particle of light اس کو کہتے ہیں as carries of information کو carry کرنے میں photon کا use using a quantum concept called entanglement ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا deep میں جانے کی کوشش یہاں پر کرتے ہیں کیونکہ quantum وغیرہ سب کے جانے کی چیزیں ہو گئی ہیں لیکن اس کے اندر جانا ضرور ہی ہے اور اس کے بعد دوسری technique ہے wavelength multiplexing اب یہ کیا ہوتا ہے بہت سمپل ہے entanglement کیا ہوتا ہے صرف اس کو سمجھنا ہے باقی چیزیں آپ کو چھوڑ دینی ہے تو entanglement means pairing two object like photon in such a way ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ quantum internet کے اندر جو بھی communication transformation information جو بھی آپ چیزیں information send کر رہے ہو وہ سب photon کے روپ میں یہاں پر جائے گی اب entanglement quantum internet کا ایک part ہے جو کی ان photons کو bind کر دیتا ہے pair کر دیتا ہے two objects like photon دو photon ہوں گے ان کو یہاں پر یہ bind کر دے گا اور اس طریقے سے bind کرے گا کہ اگر آپ نے ایک سے چھڑ چھڑ کرنے کی کوشش کی اور تو دوسرا اپنے آپ یہاں پر ختم ہو جائے گا بات سمجھ میں ہی آپ کو entanglement pairing two objects like photons in such a way that measuring one instantly influenced the measured state of the other تو آپ نے اگر پہلے میں کچھ change کیا تو دوسرا یہاں پر change ہو جائے گا جس سے کیا کہ ایک secure inscription کی create ہو جاتی ہے یعنی کہ hacker اگر اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے اندر کچھ changes کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ یہاں پر دوسرے کو بھی destroy کر دے گا اور transmission of messaging میں security بنی رہے گی اوکے تو یہ چیز یہاں پر آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے باقی آپ کو کچھ نہیں جانا آپ سے پوچھ سکتا ہے entanglement in quantum field means what ٹھیک ہے pairing two objects like photon in such a way that measuring one instantly influence the measured state of the other اوکے تو اتنا آپ یہاں پر دھیان میں رکھو پھر دو کمپیوٹر یہاں پر ہو گئے پہلا quantum computing جو کی بیس ہوگا on the quantum internet system اور دوسرا ہوگا آپ کا classical computers اوکے تو quantum computer کی بات کریں 1980s کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس تو classical computer ہی یہاں پر تھے اور classical computer کی بات کریں ان کے اندر ایک hardware یہاں پر system ہوتا تھا microprocessor یہاں پر ہوتے تھے اور integrated circuits بھی ان کے اندر include کیا جاتے تھے ٹھیک ہے اور which are ultra thin silicon کے بنے ہوئے silicon کی ic chips یہاں پر بنی ہوئی ہوتی ہیں اوکے اور یہ basically switch system پر work کرتے تھے like bits ٹھیک ہے تو bits کا use کرتے ہوئے ان کو بنائے جاتا تھا zero اور one on off کے بیس پر دیا یہاں پر کام کرتے تھے zero اور بن کے بیس پر depending on off and on positions of the switch اوکے in fact everything from our emails to youtube videos is nothing but long string of bits تو سب کچھ جو ہے وہ bits کے ہی آپ کے system پر work کرتا تھا 1980s تک اس کے بعد computer یہاں پر quantum computing system یہاں پر آنے شروع ہوئے اور یہ جو bit کا system ہے یہ convert ہو گیا q bits کے اندر ٹھیک ہے تو کچھ بھی زیادہ نہیں ہے یہ آپ کا simple سا fundہ ہے bit کے آگے q u جوڑ دیا جو کیایا ہے آپ کی quantum سے تو q bit کا use یہاں پر ہونا شروع ہو گیا کچھ اور points یہاں پر دیکھتے ہیں آپ دیکھیں classical computer میں نے آپ کو بتایا کہ bits کا use کیا جاتا ہے like zero اور one system کا use کیا جاتا ہے لیکن جو quantum computers ہوتے ہیں وہ work کرتے ہیں the q bit system or the quantum bit system ویچار super position state of the bits bits کی ہی super position state zero اور one کی ہی super position state q bit کہلاتی ہے میں نے بتایا بٹ کے آگے ہی quantum یہاں پر لگا دیا گیا ہے تو ایک super position state ہے bits کی okay q bits use physical system like spin of an electron اب یہ آپ کا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کی q bits کے اندر جو ہیں spin of an electron کو use کیا جاتا ہے اور photon کا use کیا جاتا ہے تو photon تو related ہے photon تو directly related ہے quantum system سے تو جہاں بھی quantum کی بات ہو رہی ہو photon کو تھوڑا سا دھیان میں رکھ کر کے آپ کو چلنا ہے ٹھیک ہے تو photon کی polarization state ہو electron کی spin stage ہو ان کو یہاں پر use کیا جاتا ہے by qubits being linked together through entanglement میں نے آپ کو بتایا کہ دو photon ایک ساتھ entanglement کی پرکریا کی دورہ یہاں پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس سیٹ اوہ لیمیٹیڈ نمبر اوہ کیو بیٹس کین بی ریپرزینٹ منی ڈیفرنٹ تنگ سیملٹینیشلی تو ایک سیٹ جو کی فوٹون کا یہاں پر بنا دیا ہے اس کے کئی ویز یہاں پر ہو سکتے ہیں like probability system اوکے تو آپ کا یہاں پر دیکھیں انہیں اورڈینری کمپیوٹر دو بیٹس ہوتے ہیں zero اور بن اور ان سے صرف چار پوسیبل کومینیشن بنایا جا سکتے ہیں that is zero zero one zero zero one اور one one ٹھیک ہے تو ایسا بنایا جا سکتا ہے لیکن دو کیو بیٹس کین اس طور all four at the same time تو یہ جو چاروں کے چاروں یہاں پر کومینیشن بنیں چاروں کو ایک ساتھ اکھٹا کرنے کا کام کیو بیٹس کا ہوتا ہے because کیو بیٹس is a super position state of bit ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یہاں پر دھیان رکھیں کلاسیکل کمپیوٹر کیا ہے اگر اس کے اندر end bit کا use کیا جا رہا ہے لیکن ہم تو دو ہی کا کر رہے ہیں like zero اور one ٹھیک ہے تو کلاسیکل کمپیوٹر کے اندر اگر end bit کا use کیا جا رہا ہے تو اس سے two کی power end different states create ہو سکتی ہیں الگ الگ سامیہ پر at any given time ایک قوانٹم کمپیوٹر کے اندر کیا ہے کہ اگر end qubits ہیں تو two کی power end different states ہی بنیں گی لیکن at the same time ٹھیک ہے تو قوانٹم کمپیوٹر جو بھی کام کرے گا وہ same time پر کرے گا unlike classical کمپیوٹر okay تو تھوڑا deep میں ہو گیا آپ کو بھی ڈل لگیا ہو گا اس چیز سے ٹھیک ہے but ٹھیک ہے نکال دو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد انہیں classical کمپیوٹر doubling the number of bits double the processing power very very important point classical کمپیوٹر کے اندر اگر آپ bits کی سنکھیہ کو double کر دوگے تو آپ کی جو processing power ہے وہ یہاں پر double ہو جاتی ہے but due to entanglement یاد رکھنا entanglement کی جو پرکریا ہے وہ quantum کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے اگر آپ extra qubits اس کے اندر ڈالتے ہو تو جو machine ہے وہ produce کرتی ہے exponential increase in the power تو exponential طریقے سے increase یہاں پر ہوتا ہے نہ کہ multiplication طریقے سے like in classical computer okay تو آپ سے یہ دونوں point الگ الگ لائن میں دے دے گا اور آپ چک کر خواہ جاؤ گے وہاں پر classical computer کے اندر اگر آپ bits کے نمبر کو بڑھاؤ گے double کرو گے تو processing power double ہو جائے گی لیکن اگر آپ quantum computer کے اندر qubits کو double کرو گے qubits کے نمبر کو double کرو گے تو جو آپ کی processing power ہے وہ exponential increase یہاں پر ہوگی exponential کا مطلب سمجھتے ہو کہ تھوڑا سا بڑھایا لیکن جو power ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر بڑھ گئی ٹھیک ہے ایسا ہی گوگل کا یہاں پر quantum processor ہے psycho more اس کے اندر 54 qubits use کیے گئے ہیں ٹھیک ہے 54 qubits okay تو یہ point بھی آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے this is where quantum computer outperform classical computer تو اس طریقے سے آپ کے جو quantum computer ہیں وہ classical computer سے اچھا work کرتے ہیں they can handle what number of possible combinations simultaneously تو یاد رکھو بھائی یہ word بار بار یہاں پر آ رہا ہے this word میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ simultaneously quantum computers work کرتے ہیں qubits پر میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا at the same time یہاں پر work کرتے ہیں okay اور میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا کی two qubits can store all four at the same time ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑا word association کے لئے یاد رکھو کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے okay because of their fragile nature of their quantum state generating and managing qubits not easy ٹھیک ہے تو point pt کا کی qubits کو generate کرنا اور manage کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہے they are sensitive to heat ٹھوڑی سی heat لگی اور ان کی power ہی درو درو ہو جائے گی Electromagnetic radiation اور collision کے قارن دکتیں یہاں پر آ سکتی ہیں air molecules and need protection from such external interference by physical isolation and other mechanism like cooling okay تو آپ کو ان کو heat کے اندر Electromagnetic radiation کے اندر یا collision سے ان کا impact کو بچا کر رکھنا ہوتا ہے qubits یہاں پر hurt ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ایک secure way یہاں پر چاہیئے ہوتا ہے جس کے مادہم سے آپ ان کو transfer پر یہاں پر کر سکو information ٹھیک ہے they are also extremely error prone because of decoherence which decay their quantum behavior okay تو یہ بھی point ہے پی ٹی کا ٹھیک ہے کافی important point ہے تو یہ error prone ہوتے ہیں مطلب error ہونے کی سمبابنہ ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو quantum behavior ہے وہ دھیرے-دھیرے خراب ہو جاتا ہے and can make disappear together when the system crashes اور پھر آپ کی جو information ہے وہ delete ہو جائے گی and it crashes faster when other particles are involved alright تو یہ چھوٹے چھوٹے سے points ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کی جائے while quantum computer can usually outsmart the classical computer the letter have a massive advantage letter means classical computer classical computer کے اپنے advantages یہاں پر ہیں over the former the classical bits the zero and one جو میں نے بتایا کہ classical computer bits کے اوپر کام کرتے ہیں اور zero اور one کے اوپر کام کرتے ہیں یہ جو ہیں آپ classical computer سے generate کر سکتے ہو اور information کو straight away یہاں پر send کر سکتے ہو لیکن جو quantum computer سے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ quantum super imposition of zeros and one کے بیس پر چلتے ہیں اور cannot use internet to communicate بھی چیز ہے اور ان کے اندر انٹرنیٹ کا use نہیں کہہ سکتا quantum communicating کو بڑھاوا دینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بھی point take یاد رکھنا اور اسی طریقے کا آپ کا ایک جو آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ practical یہاں پر کیا گیا اس رو کے دوارہ اور اس رو نے یہاں پر quantum کی distribution technology کو یہاں پر اپنانے کی کوشش کی تو انہیں quantum network the key concept for ensuring cyber security the quantum کی distribution پوچھا جائے گا ٹھیک ہے یاد رکھو اس چیز کو quantum کی distribution کیا ہوتا ہے تو quantum کی distribution کچھ بھی نہیں ہے ایک secure mode of transmission information کا available کرایا جاتا ہے by quantum کی distribution ٹھیک ہے تو دو places اٹھا لیں گے ان کے بیچ میں ہم یہاں پر ایک جگہ سے information کو بھیجیں گے by using photon اور quantum qubits اور دوسری جگہ پر اس کو encrypt کرنے کی کوشش کریں گے alright تو یہ جو آپ کا ایک طریقے سے practical ہے یہ اس رو نے successfully 300 میٹر کی دوری پر یہ کام اور اس کے کارنے یہ من جاتے ہیں تو چیلنجز بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے کیا کیا چیلنجز یہاں پر آتے ہیں دو تین چیلنجز یہاں پر ڈسکس ہو چکے ہیں like these are ڈسکس ہو چکے ہیں ڈسکس ہو چکے ہیں ڈسکس ہو چکے ہیں ڈسکس ہو چکے ہیں کی کوئی بھی hacker اس کو hack نہیں کر سکتا because of entanglement ڈسکس ہو چکے ہیں تو یہ point آپ کو یہاں پر یاد رکھنا اتنا سب آپ کو یاد رکھنا تھا quantum کی سے یہ سب کام کا تھا ٹھیک ہے باقی اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا بٹ وہ کام کا نہیں تھا اوکے sufficient ہے اگلے article کی طرف چلتے ہیں یہ ایک آپ کو مل جائیں گے کہ ان کو nobel پروشکار ملا ہوا تھا اور انہوں نے جو discovery کی تھی وہ بھی یہاں پر آپ کو مل جائے گی like quantum hall effect ٹھیک ہے اس کی لئے ان کو یہاں پر پروشکار ملا تھا تو یہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ ایسا کچھ خاص نہیں پوچھا جاتا ہے ایسا exams کے اندر نہیں پوچھا جاتا ٹھیک ہے تو skip کرتے ہیں آپ سے یہ کسی بھی exam میں نہیں پوچھا جائے گا اوکے تو یہ تو science کی magazine ارن کا تو کام ہے اور کسی بھی exam میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ quantum hall effect کس نے یہاں پر تیار کیا تھا یا کیا ہوتا ہے not important for us اوکے اس کے بعد آگے چلیں اور آگے دیکھیں تو women scientists shining in olympic games کہنے کا مطلب یہ ہے کہ olympic games کے اندر جو women scientists ہیں انہوں نے participate کیا تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں جو scientists تھیں ٹھیک ہے یہ scientists تھیں اور انہوں نے پھر بھی olympic games کے اندر participate کیا تو یہ dual mindset یہاں پر دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ tokyo olympics کے اندر دیکھیں تو سب سے زیادہ gender equal games یہاں پر تھے اور 49% women's نے یہاں پر participation کیا تو اس کا مطلب ہے کہ gender equality یہاں پر maintain ہو گئی ہے almost equal number of sports for men and women تو men and women لگ بگ سمان نمبر کے یہاں پر involved تھے not a single woman participated in the first edition of the modern olympic games held in Athens in 1896 تو جب first edition of olympic games ہوا تھا Athens کے اندر 1896 میں تب ایک بھی women وہاں پر participated نہیں تھی یہ بھی point آپ کا important ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سمیں death penalty بھی تھی اگر women کو attend کیا تو سیدھے death penalty کی سجا یہاں پر دی جاتی تھی alright تو tokyo olympic games کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی scientists ہیں دنیا بھرکی جنہوں نے یہاں پر olympics games میں حصہ لیا like seven women scientists ٹھیک ہے تو انہوں نے tokyo 2020 olympics میں حصہ لیا اور gold بھی جیتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ ایک تو science والا mind اور اوپر سے plus آپ کی جو sports ہے ٹھیک ہے دونوں چیزوں میں اچھا کامیاں پر کیا گیا ہے اب یہ ایک ایک کے بارے میں بھی دیا گیا تھا ویسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ دو point نکلتے ہیں یاد رکھو اتنا request for the largest dinosaur اس کے بارے میں یہ بچوں کی منورنجا کہانیاں یہاں پر دی گئی تھی کہ کون کون سے دائنسور یہاں پر ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ چیزیں اکے تو یہ ہے کہ largest land animal انڈیا کے اندر کون ہے تو آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جائے گا کہ انڈیا کے اندر جو largest land animal ہے وہ Asian elephant ہے ٹھیک ہے اور دنیا کے اندر دیکھیں تو African elephant ہے land کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم largest land animal کی بات کر رہے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے point پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ CSIR that is council of scientific and industrial research انہوں نے science and tech کے چھتر میں کیا کیا لکھا ہوا ہے 80 years of impact ٹھیک ہے تو 1942 میں CSIR council of scientific and industrial research کو یہاں پر بنایا گیا تھا اور 2022 میں 80 years یہاں پر ہونے والے ہیں اس کے existence کے ٹھیک ہے تو ایسا سب چیزیں یہ ہے کہ یہ میں پڑھا بھی چکا ہوں اگست کی مہینے میں ٹھیک ہے تو اگست کی پوری magazine جو چار گھنٹے کی تھی اس کے اندر یہی سب ڈسکس کیا ہے کب بنا کیسے بنا ٹھیک ہے بات یہاں پر دیا گیا ہے تو ہم نے ایک لائن کے اندر یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ CSIR 1942 میں بنا تھا اور 80 سال ہو جائیں گے 2020 میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کریں گے ڈسکس کریں گے CSIR has always been ڈسکس 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 ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ ترماری کے حلدی سے ہم نے روکوں کا اپچار کرنا سیکھا ہم نے یہاں پر دیکھا کہ نیم کا اپیوک کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر دیکھا تلسی کو اپیوک کس طریقے سے کریں تو یہ ہماری انڈیان ہیریٹیز ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس 21 سینچوری کے اندر جو ہماری تریڈیشنل نولیج ہے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے جو بڑی بڑی ملٹیشنل کمپنیز ہیں وہ یہاں پر پیٹینٹ ایککوائر کر لیتی ہیں اور ہمیں ایسا بلکول نہیں ہونے دینا ہے ٹھیک ہے پیٹینٹ انڈیا کو ملنا چاہیئے سو پیٹینٹس بینگ گرانٹیڈ اور انڈیا سٹیڈیشنل نولیج انبلیبیمبل ٹھیک ہے تو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اس کو تھوڑا سا یہ غلط ہے انڈیا کو اس کو روکنا پڑے گا اور تاکہ انڈیا کی جو ٹریڈیشنل نولیج وہ یہاں پر بچی رہے اور پیکٹسے جو ہیں اس کو لوڈ نہ کر سکے اوکی تو ان سب کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آپ کا جو یہ لائیبریری یہاں پر تیار کی گئی اچھا اب آپ کو اس کے پیچھے کا ایک اور پوائنٹ یہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ جو پیٹینٹ ہیں وہ کس طریقے سے دیا جاتے ہیں the answer how a patent and intellectual property وہ کس طریقے سے manage کیا جاتا ہے دیکھیں کوئی بھی product ہے services ہے اس کو یہاں پر patent دیا جائے گا اس کے لئے تین طریقے ہوتے ہیں مطلب تین process آپ کو گزرنا پڑتا ہے تین basic جو آپ کو criteria fulfill کرنے پڑتے ہیں پہلا ہوتا ہے inventive step دوسرا ہوتا ہے novelty اور تیسرا ہوتا ہے utility یعنی کہ اس particular جو good ہے اس کے اندر inventive steps use ہونے چاہیے novelty ہونے چاہیے اور utility ہونے چاہیے دیکھیں utility تو common چیز ہے آپ اس کو use کر کے دیکھ سکتے ہو by experimentation لیکن جو inventive step ہے اور novelty ہے یہ کہاں سے آپ نکال کر کے لاؤگے تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ناپی جاتی ہیں by prior art information this term you should have learnt this term ٹھیک ہے تو آپ کو اس term کو یاد کر دینا ہے کہ prior art information نام کی جو term وہ کس چیز سے related ہے تو intellectual property rights سے related ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ یہاں پر یاد رکھیں patent application are examined تین aspect پر یہاں پر examine کی جاتی ہیں میں نے بتا inventive step ہونے چاہیے آپ کی novelty ہونے چاہیے اور utility ہونے چاہیے اوکے تو اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں inventive steps اور novelty یہ prior art information کے بیس پر نکالے جاتی ہیں prior art information ہوتی کیا ہے تو prior art information وہ information ہوتی ہے جو public domain میں پہلے سے ہی available ہوتی ہے public domain میں already known information کو prior art information کہتے ہیں ٹھیک ہے تو intellectual property rights by the way patent granted by which prior art does not exist ٹھیک ہے تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہماری termalik یہاں پر گئی ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ termalik ہے یہ اوبچار میں کام آتی ہے اس کے لئے patent دے دیجئے تو آپ کا جو patent ہے granted کرنے کے لئے دیکھیں گے inventive steps novelty اور utility ٹھیک ہے تو پہلے جو دو step ہیں وہ دیکھیں گے public کے پاس کیا information ہے public اس کے بارے میں کتنا جانتی ہے public میں کتنی information یہاں پر available ہے یعنی prior art information کتنی ہے اب یہ information جاننے کے لئے انڈیا کے پاس کیا source ہے انڈیا کے پاس ہے اپنی جو heritage ہے کوئی books لکھی گئی ہو by کسی رشی اور سنت مہاتمہ ٹھیک ہے انہوں نے کوئی book یہاں پر لکھی ہو کوئی grant ایسے ہو جس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہو ٹھیک ہے ان کو یہاں پر دکھانا پڑے گا اب ہم اس grant کو یہاں پر دکھانے کی بات کریں گے تو ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا جو IP کی committee وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر تو یہ سب چیزیں کی سمجھ میں نہیں آیا ہمیں اسی لئے ہم جو patent ہے وہ نہیں دے سکتے ان سب سویدھاؤں کو ختم کرنے کے لئے ان سب سمجھ سیاں کو ختم کرنے کے لئے آپ کا یہ library یہاں پر تیار کی گئی ہے ہم اس library کے اندر ایسے grant جن کے اندر ترمریک کے بارے میں لکھا ہوگا نیم کے بارے میں لکھا ہوگا انہیں English language میں convert کر کے یا الگ الگ language میں convert کر کے store کریں گے تاکہ جب ہم patent لینے کے لئے جائیں تب یہ کہہ کر کے نہ بھگا دیا جائے کہ پرائر آرٹ information نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یہاں پر دھیان رکھو بہت سمپل باسا میں میں آپ کو سمجھ آئیے So why did Indian traditional knowledge which is common knowledge in the India یعنی پبلک کو سب ہی کو پتائیں not come as a prior art پرائر آرٹ کے روپ میں کیوں نہیں آتی کیونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں چلتا پرائر آرٹ when the patent application اور ترمریک نیم باسمتی جب ہم ان کو acquire کرتے ہیں تب ہمیں یہاں پر patent نہیں دی جاتے کیوں کیونکہ جو کمیٹی یا examiner وہاں پر بیٹھے ہیں patent examiner ان کو یہ application کے اندر جو پرائر آرٹ یعنی indian language indian traditional knowledge جو indian language کے اندر لکھے ہوئی ہے وہ understand نہیں کر پاتے اس چیز کو which are not understandable okay تو ہم نے یہ platform تیار کیا traditional knowledge digital library اس platform کے اندر ہم نے یہاں پر کیا کہ TKDL took birth to the address grave situation جو ان لوگوں کو جو آپ کے یہ patent examiner ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ترمریک کے جو گھن ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لئے miss appropriation of indian traditional knowledge نہ ہو اس کو ختم کرنے کے لئے یہ سسٹم یہاں پر لاغو کیا گیا The traditional knowledge digital library the first of its kind globally ابھی دنیا بھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے انڈیا کے اندر ہی ہوا ہے یہ ایک unprecedented intervention ہے اور jointly established کی گئی ہے by the council of scientific and industrial research and ministry of آئی اربیدہ کے دوارہ 2001 میں یہاں پر یہ established کی گئی okay تو یہ set up کی گئی as a prior art database میں نے آپ کو بتایا کہ prior art information available ہے یا نہیں ہے یہ patent examiner کو پتا ہی نہیں چلتا ہے اس لئے prior art database ہم نے تیار کر رہا ہے indian traditional knowledge کا جو کی patent examiner کو refer کیا جا سکتا ہے دیکھیں patent application sign کیا ہے ہم نے اور آپ دیکھیں کہ prior art information available ہے پانچ languages جس کے اندر لانچ کی گئی ہے انگلیش جیپنیز فرنچ جرمن and spanish کسی بھی بازہ کا بندہ بیٹھا ہو traditional knowledge سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ ہم نے اس کو اس کی بازہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے by this platform ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے ٹکڈل was envisioned to help overcome the language and format barriers ٹھیک ہے تو language میں جو ویریئر آتے تھے جس کی وجہ سے prior art information کے concept کو ہٹا دیا جاتا تھا انڈیا کی تم سے وہ یہاں پر sort out ہوگا by this traditional knowledge digital library اوکی تو یہ آپ کو یہاں پر سمجھ رہا ہے اس کے اندر ہم دیکھیں ford lack سے زیادہ فورمولیشنس اس پورٹل کے اندر ہم نے یہاں پر اپلوڈ کر دی ہیں الگ الگ طریقے کے اور اور یہ ہماری مدد کرے گا کہ کوئی بھی property office ہو کوئی بھی patent office ہو وہاں پر ہم ان چیزوں کو اب یہاں پر launch کر سکتے ہیں اور patent ہمارا کوئی بھی multinational company یہاں پر نہیں چُرا سکتی صرف اور صرف انڈیا کے پاس ہی رہنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کے ساتھ اتنا آپ کو یہاں سے سمجھنا تھا کہ آخر مقصد کیا تھا اس library کو بنانے کا اس کے بعد یہ پیج دیا گیا تھا اور اس پیج پر اور آپ کے کام کا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ ایک لائن دی گئی تھے the council of scientific and industrial research اور اس کے اندر national environmental engineering research institute انہوں نے یہاں پر ایک challenge design کیا ہے that is called renew restoration of nala with ecological units تو جو nala وغیرہ یہاں پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے گھر کے باہر بھی ہوں گے ان سب سے کس طریقے سے لڑا جائے اور engineering اور biological tools کا use کر کے nala's کا restoration اور ecological unit یعنی کی ecological طریقے سے ان کا کس طریقے سے restoration کیا جائے اس کے اوپر article ہے کچھ بڑی چیز نہیں ہیں اس لئے اس کو discuss نہیں کیا گیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں illusive water dogs کے بارے میں یہ بات یہاں پر جو ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے otters کے بارے میں پی ٹی میں اس طریقے کے questions دیکھے گئے ہیں کہ آپ سے الگ الگ پرجاتیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جیسے کی ساپ کے بارے میں پوچھا snake کے بارے میں پوچھا elephant کے بارے میں پوچھا asian elephant african elephant کے بارے میں ایسی آٹرز کے بارے میں بھی آپ سے question آ سکتا ہے okay تو basically nocturnal ہوتے ہیں اور دن میں کمی دکھائی دیتے ہیں یہ یہاں پر otters جو ہیں وہ wetlands کے اندر found ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو very very important points کی wetland جو ہے وہ ان کا famous یہاں پر جو residential area بن جاتا ہے and are the top carnivores on the wetland ecosystem wetland ecosystem کے top carnivores یہاں پر یہ بن جاتے ہیں okay they have remarkable adaption to lead to the aquatic life آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ aquatic life میں بھی پوری adaptation ہے aquatic life میں بھی رہ سکتے ہیں اور یہ آپ کے land پر بھی یہاں پر رہ سکتے ہیں okay تو اس چیز کا بھی آپ یہاں پر دھیان رکھئے okay اگر پوری دنیا میں دیکھیں otter کی تیرے species پائے جاتی ہیں جس میں سے ایشیا کے اندر پانچ species پائے جاتی ہیں ان پانچ species میں سے تین species ایسی ہیں جو انڈیا کے اندر پائے جاتی ہیں تینوں کے نام یاد رکھنا first is smooth coated otter دوسرا eurasian otter اور تیسرا آپ کو ملے گا small cloud otter یہ تینوں کے تینہ otter انڈیا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں ان میں سب سے famous ہے smooth coated otter جو کی basically پائے جاتا ہے in the south south east asia including پاکستان انڈیا ٹھیک ہے تو انڈیا بھی یاد رکھیں اور الگ الگ جگہ پر بھی پائے جاتا ہے in south east asia okay تو یہ چیز آپ یہاں پر دھیان رکھئے otters basically پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں لیکن فوڈ کی ضرورت ہوگی تو پانی سے باہر بھی آئیں گے okay تو their life unlike other mammals depend on the quality of aquatic habitat available to them تو ان کی جو life ہے کہ کتنا جییں گے یہ اس پر depend کرتی ہے کہ کس جگہ پر یہ رہ رہے ہیں okay تو یہ پوائنٹ بھی یہاں پر یہاں رکھنا ہے otters have wide distribution in all continents سبھی continents میں پائے جاتے ہیں یہ لگ بگ لیکن انٹارکٹیکہ میں اور آسٹیلیا کے اندر otters نہیں پائے جاتے پی ٹی کا پوائنٹ ہے یاد رکھنا اس چیز کو okay smooth coated otter کی میں نے ابھی بات بتائی آپ کو کہ پوری country کے اندر آپ کو مل جائے گا انڈیا میں بھی تو south ہی station میں تو ہے انڈیا میں بھی آپ کو ہر ایک راججہ میں یہاں پر لگ بگ مل جائے گا okay تو throughout the india یہ پائے جاتے ہیں in southern india basically جو kaveri river ہے وہ ان کے لیے best remaining habitat یہاں پر بنا ہوا ہے smooth coated otter کے لیے پی ٹی کا پوائنٹ پھر سے یاد رکھنا اس چیز کو تو smooth coated otter کے لیے otter کے لیے south india کے اندر kaveri river best remaining strong hold یہاں پر ہے smooth coated otter are indicator of the health of wetland ecosystem آپ کو پتہ ہے indicator species یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے indicator species ایسی species کو کہتے ہیں جو ایک particular environment کو indicate کرتی ہے like smooth coated otter اگر کہیں پر پائے جاتے ہیں تو وہ یہ دکھائیں گے کہ وہاں پر wetland کا ecosystem کافی زیادہ اچھا ہے because they are sensitive to environmental changes ٹھیک ہے تو اگر wetland کا system اچھا نہیں ہوگا تو simple سی بات ہے وہاں پر کوئی بھی otter نہیں ہوگا لیکن وہاں پر اگر otter ہے تو simple سی بات ہے کہ wetland ecosystem اچھا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ یہاں پر یاد رکھو the smooth coated otter میں نے آپ کو بتایا کہ distribute ہوتے ہیں throughout the country from himalayas ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں ڈیوریشن اور oriental small cloud otter are restricted to the himalayas north of the gangas and to south southern india لیکن آپ کے جو دوسرے دو بچے that is called ڈیوریشن and small cloud otter ٹھیک ہے تین طرح کے نا ایک smooth coated ہو گیا یہ تو پوری انڈیا میں پائے جاتا ہے لیکن جو باقی کے دو ہیں like ڈیوریشن and small cloud otter یہ دونوں کے دونوں کچھ ہی جگہ پر پائے جاتے ہیں like himalayas north of the ganga and southern india ٹھیک ہے تو اتنا پونٹ یہاں سے یاد رکھو ریور کاویری میں نے بتایا ایکو سسٹم پروائیڈ کراتی ہے okay اور ریور کاویری کے اندر آپ کو محشیر نام کی فش بھی یہاں پر مل جائے گی okay تو iocn کی لسٹ میں بھی ان کو vulnerable species کے روپ میں classify کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب پونٹ آپ کو یہاں پر دیکھ کر کے چلنے a sizable population of both small coated otter and Asian small cloud otter are found in the moyaar river okay تو just تھوڑے تھوڑے پونٹ یہاں پر یاد رکھو یہ جیسے بتایا کہ wetland ecosystem کے لئے indicator species کے روپ میں work کرتے ہیں very very important point ٹھیک ہے kaveri river system کو یہاں پر یاد رکھو تین species ڈینڈیا کے اندر پائی جاتی ہیں اس پونٹ کو بھی یہاں پر یاد رکھو اور یہ سارے پونٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں otter سے related اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آگے یہ article کام کا نہیں تھا ٹھیک ہے کچھ خاص چیزیں نہیں بتائیں گے utter tinkling labs کے بارے میں آپ کو بتاؤنا چاہیے تھا utter tinkling labs part utter innovation mission کا جو کی آپ کا آتا ہے by under NITIO mission اور اس کے الگ الگ component incubation center بنانے کے basically 6-7 component ان میں سے ایک utter tinkering labs school level پر جو بچے ہیں جو بچے ہیں ان کے اندر scientific جو انوارمنٹ ہے وہ create کرنا ہے labs create کر کے ٹھیک ہے تو لیب ہوگی لیب کے اندر scientific equipments رکھے ہوں گے اور بچے ان equipments کو دیکھ کر کے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے this code total tinkering labs ok یہ یاد رکھیں آپ اس کے بعد یہ ایک article دیا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نیوٹن نے پیر سے سیف گرتے ہوئے دیکھا تھا ٹھیک ہے اور یہ سب نیم وغیرہ پاریت کر دیئے یہاں پر تو یہاں پر لکھا ہوا ہے welcome to ائزیک نیوٹن ٹھیک ہے at wood کیا لکھا ہوا ہے wool strophe manor ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ جگہ ہیں یہاں پر پیر لگا ہوا ہے وہ والا ٹھیک ہے جہاں سے انہوں نے فائل گرتے ہوئے دیکھا تھا یہ جیٹ پٹی خبریں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا گروہ اس کے بعد بات کرتے ہیں چنیلال بہوس جی کے بارے میں اور چنیلال بہوس جی کے بارے میں آپ کو دو تین پوائنٹ بتاؤنے چاہیے لائک دیس چنیلال بہوس جی یہ بیسیکلی انہوں نے جو ریسرچ پیپر پبلش کیے یہ پوئیزنس اور ٹوکسیکولوجی ڈپارٹمنٹ سے بیسیکلی بلونگ کرتے تھے تو ان کے جو بھی ریسرچ پیپر تھے وہ سبی کے سبیہ تو پوئیزنس سے بلونگ کرتے تھے یا پھر ٹوکسیکولوجی سسٹم سے بلونگ کرتے تھے and exclusively wrote on public health کے اوپر hyزین کے اوپر اور science popularization کے اوپر بھی انہوں نے یہاں پر بات کی ٹھیک ہے تو جسٹ اتنا یاد رکھو باقی ان کے بارے میں کافی دیا گیا تھا کہ کب پیدا ہوئے کہاں گئے اور کیسے گئے بہت اتنا ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا بہت یاد رکھو کہ ٹوکسیکولوجی سسٹم سے بلونگ کرتے ہیں اتنا یہاں پر یاد رکھو پھر ایک term ہے یہ term کا نام ہے cytokine ٹھیک ہے آپ کے سرین میں کوئی بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو اس کے ریسپونس میں آپ کا ایمیون سسٹم پروٹین پیپٹائٹ یا گلائکو پروٹین نام کے جو یہ سیکریٹ یہاں پر کرتا ہے ان سب ہی کو کمبائنڈ روپ میں ہم cytokine کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے cytokine شاور ہوتی ہے but not important ٹھیک ہے اتنا ایمپورٹن نہیں ہے پھر یہ ویریئنٹس کے بارے میں آپ کا فیٹ سے آرٹیکل آگیا کی what is variant of interest what is variant of concern ٹھیک ہے what is variant of high consequences ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں بھی یہاں پر چیزیں دی گئی ہیں کی variant of interest کیا ہوتا ہے ایسے variant specific generator مارکر ہوتا ہے جس کے قارن ہمیں سب پتا چل جاتا ہے variant کے بارے میں like اس کا transmission rate کیا ہے کس طریقے سے اس کو ڈائیگنوز کیا جائے یا پھر اس کی immune escape کیا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں پتا چل گیا سیدھے سیدھے وہ variant of interest ہے کیوں کیونکہ ہمیں اس میں interest آگیا ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا variant of concern جس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چلے clear evidence تک ہمیں provide نہ ہو کی کیسے mutation ہو رہا ہے کیسے کیا ہو رہا ہے like ڈیلٹا ٹھیک ہے اور پھر آ جاتا ہے variant of high consequences ہمیں پتا ہی نہیں چلا کیا ہوا کیا کس طریقے سے کام ہو گیا there are clear evidence that the prevention measures or the medical counter measures have significantly reduce reduce effectiveness related to the previously circulating variants ٹھیک ہے تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں لگ پاتا اور اس وجہ سے یہ آپ کے اور بھی زیادہ high consequences ہو گئے تو سب سے زیادہ interesting variant of interest ہو گئے پھر آپ کے گھاتک ہو گئے variant of concern اور اس سے بھی زیادہ گھاتک variant of high concern ٹھیک ہے پھر یہ اور چھوٹی موٹی خبریں یہاں پر آ جائیں گے لیگ آئی ایٹی کانپر کے دورہ بنائے گی چھوٹی موٹی تقنیکیں لیکن یقین مانی ہے exam میں یہ سب چیزیں یہاں پر نہیں پوچھ ہی جائیں گے ٹھیک ہے تو seaweed سے انہوں نے یہاں پر کچھ بنانے کی کوشش کی ہے اور seaweed کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ seaweed cultivation ہوتی کیا ہے کیسے یہاں پر cultivate کی جاتی ہے کون کون سے method ہوتے ہیں اور well-rich and development انڈیا کے اندر کس طریقے کا ہے کس راجعہ میں یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے آپ کہیں تو میں یہاں پر آئی کارڈ بھی لگا دوں گا اگلے کچھ articles کی طرف چلتے ہیں یہ کچھ اور ایسی نئی terms یہاں پر آگئے ہیں like am i share log ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایسی term نہیں ہے یا پھر کوئی بھی چھوٹا exam ان چیزوں کو نہیں پوچھتا ہے یہ سب جنرل چیزیں یہاں پر ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی fancy term بھی یہاں پر نہیں بن جاتی کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے اوکے تو یہ بھی ڈسکس نہیں کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر کوششن دیئے گئے تھے کافی سارے اور کوششن کی بات کریں تو کوششن یہاں پر کرا دیتے ہوں کوششن یہاں پر کر لیتے ہیں تھوڑا تیج نکلنے کی کوشش کریں گے اور اسی صورت میں اگر ہم دیکھیں انڈیا کا پہلا پہلا کوششن آپ کے سامنے کہ انڈیا کا پہلا انڈیجینیس روکیٹ سسٹم کون سا تھا اور یہ کب لونج کیا گئے تھا تو انڈیا میں جو روکیٹ سسٹم کی شروع بات ہوئی تھی وہ ساؤنڈنگ روکیٹ سے ہوئی تھی اور پہلا روکیٹ تھا رہ 75 ٹھیک ہے اور 20 نومبر 1967 کو یہاں پر لونج کیا گئے تھا تو آپ کو 1967 یاد رکھنا ہے اور رہ 75 یاد رکھنا ہے انڈیا کا پہلا سائنٹیفک بیس اسٹیشن بتانا ہے انٹاکٹیکا کے اندر آرکٹک کے اندر نہیں بتانا ہے انٹاکٹیکا کے اندر بتانا ہے انڈیا کا پہلا سائنٹیفک بیس اسٹیشن تو اس کا نام تھا دکشن گنگو تری اور 1983 کے اندر یہ یہاں پر بنایا گیا تھا اگلی بات آپ کو ملے گی کہ دنیا کی فاسٹیٹ سوپر سونک کروز مسائل جوائنٹلی وینچر اوف رشیا اینڈ ڈی آر ڈیو رشیا اور ڈی آر ڈیو کے سہیوگ سے یہاں پر دنیا کی سب سے فاسٹیسٹ سوپر سونک کروز مسائل یہاں پر تیار کی گئی اس کا نام کیا ہے تو جہاں رشیا کا نام آ جائے برموس کا نام تو آپ کو بھولنا ہی نہیں ہے ایمیج میں بھی دیکھ سکتے برموس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نیم آف انڈین سائنٹیسٹ ہو ورگ ان دا فیلڈ ڈی این اے فنگر پنٹنگ ٹیکنوجی فادر آف ڈی این اے فنگر پنٹنگ کس کو کہا جاتا HDI چار آپ کے سامنے بتائیے یہ کہا جاتا ہے لال سنگ جی کو یہ ایمیج ہے انکی لال سنگ جی کی اور ان کو فادر آف ڈی این اے فنگر پنٹنگ کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ڈی این اے فنگر پھنٹنگ ٹیکنوجی کو انڈیا کے اندر سکسیسفل بنانے کی کوشش کی یہ سارے کے سارےót holeشنہ سائنس ریپورٹر میگزین سے imagination سے اٹھائے گئے ہیں سائنس ریپورٹر میکزین اگز دوزارکیز کی پرکاشیت ہوئی تھی چار گھنٹے کی میں نے یہ میکزین پوری کور کرائی ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ سب کشنز مل جائیں گے آرام سے یہ سب کشنز اس کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں لائک ففت کشن آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور یہ کشن دیکھیں یہ اس طریقے کا کشن نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے بنایا ہے یہ تھوڑا ہارڈ کشن یہاں پر ہو جاتا ہے اور بلکل آپ کے مطلب اگزام کے لائک یہاں پر نہیں رہ جاتا تو لیگو انڈیا پروجیکٹ کے بارے میں یا لیگو انڈیا کنسورٹیم کے بارے میں کبھی پڑھیں گے ابھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں اس جیس کے بارے میں تو یہ آپ کس نے بنایا یہ امپورٹنٹ نہیں ہو جاتا بلکہ کیوں بنایا یہ امپورٹنٹ اس کے لیے ہو جاتا ہے کبھی اور ڈسکس کریں گے جون دوزار اکیس کی بات کرتے ہیں یونین ہیلتھ منسٹری نے ایک سوفٹویئر ریلیس کیا جو بھی پیشنٹ ہیں جن کو وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے یا پھر آئی سی او کی ضرورت ہے وہ اس پورٹل پر یا سوفٹویئر پر جو ہیں ان سب چیزوں کو کھو سکتے ہیں سوفٹویئر کا نام تھا سی ایس ایس ابھی سی ایس ایس کی فل فرم کیا ہے تو اس سی ایس ایس کی فل فرم ہے کوویڈ سیویرٹی اسکور ٹھیک ہے تو اس پوئنٹ کو آپ یہاں پر یاد رکھو گے کہ اس کا نام جو ہے وہ ہے کوویڈ سیویرٹی اسکور ساتھوں جو کشن ہے وہ یہاں پر آجتا ہے تو یہ پہلا ٹیسٹیوب بیوی تھا یہ بیٹھا ادھر ٹھیک ہے اور اس کا نام ہرش ہے اور اس کو یہاں پر کب بنایا گیا تھا تو یہ کشن بھی سیم ٹو سیم آپ کا سائنس ریپورٹر میکجین سے ہی اٹھایا گیا ہے تو کب بنایا گیا تھا یہ بنایا گیا تھا نائنٹین ایٹی سکس کے اندر ٹھیک ہے کوئی ڈیٹ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوشن بہت ہی ایسا یہ ہے مطلب ہرش وغیرہ کا نام یاد رکھ لو ٹھیک ہے انڈیا کا پہلا ہیوی ٹیٹمنٹ سینٹر فور ایل جی بی ٹی کیوں ایل جی بی ٹی کیوں کے لیے انڈیا کا پہلا ہیوی ٹیٹمنٹ سینٹر کہاں پر تیار کیا گیا دوزار انیس میں تو یہ تیار کیا گیا ممبائی کے اندر ٹھیک ہے اس پوئنٹ کو آپ یہاں پر یاد رکھو گے انڈیا کا پہلا لانچ ویہیکل کون سا تھا تو بھئی اسیمبل سی بات ہے انڈیا کا پہلا لانچ ویہیکل سیٹلائٹ لانچ ویہیکل تھری ایس ایل وی تھری تھا نائنٹین ایٹی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو پولار جی ایس ایل وی سب بعد میں یہاں پر ڈیبلپ ہونے شروع ہوئے بات کرتے ہیں انڈیا کا پہلا انڈیجینئر سوپر کمپیوٹر پرم سریز کا جو کہ انڈیجینئر سوپر کمپیوٹر کون سا تھا ٹھیک ہے نام دیئے گئے آپ کے سامنے پرم سریز کا تھا اسی لیے پرم سریز کے نام دیئے گئے ہیں اور پہلا تھا پرم ایٹ تھاؤزن ٹھیک ہے اس پوئنٹ کو یہاں پر یاد رکھو گے یہاں پر دیکھیں کہ گائیڈ لائنس انڈ ڈیجیٹل میڈیا ایتھیکس کو جو روز ابھی ابھی یہاں پر لاغو کیے گئے دوزار اکیس کے اندر فروری دوزار اکیس کے اندر بائی انڈیا تو سیک پروائیڈ کس چیز کے لیے یہاں پر لانچ کیے گئے ہیں ایکسس تو انٹرنیٹ نہیں بھائی ٹی وی چینلز سے نہیں بھائی سیکیور یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فورم یاس سوشل میڈیا پلیٹ فورم کے سیکیور یوز کے لیے ان کو یہاں پر لانچ کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس پوئنٹ کو آپ یہاں پر یاد رکھو گی نیم دا کلناٹک بیسٹ کنزرویٹیو جولوجسٹ ہو پائنیر دا سائنٹیفک یوز آف کیمرہ ٹریپس ان اسٹیٹیکل موڈل ان دا نینٹی نائنٹیز تو کاؤنٹ دا وائلڈ میملز ان انڈیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ کلناٹک کے اندر کون تھے جنہوں نے جو ہے وہ کیمرہ ٹریپس اور اسٹیٹیکل موڈل کے بیس پر لارج وائل لائف میملز کی کاؤنٹنگ کو پروٹسائیٹ کیا ٹھیک ہے تو یہ تو کوششن کا انصر ہمیں بھی نہیں پتا اس کو دیکھ لیتے ہیں اور بارے کا یہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے یعنی کی اولاس کرنٹ ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پر اس کام کو کیا ٹھیک ہے تو نام یاد رکھ لو کی بی سی ٹائپ کوششن ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھو انڈیا کا پہلا انڈیجنسلی بولڈ نیوکلئر پاور اسٹیشن کون سا ہے جو کی سیچوئیٹڈ ہے چین نائی سے تیس کلومیٹر سائیڈ میں اور یہ ایسٹیبلش بھی کب کیا گیا تھا یہ بھی آپ کو بتانا ہے تو انڈیا کا پہلا کوششن کو دھیان سے پڑھئی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انڈیجنسلی بولڈ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کب ایسٹیبلش کیے گئے تو آپ کو یہ دیکھے گا کہ نائنٹین سکسٹی نائن والا ہونا چاہیے پہلے تارہ پور بٹ تارہ پور یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہ انڈیجنسلی بولڈ نہیں ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر آ جاتا ہے مدراز ایٹومک پاور اسٹیشن اس کا آنسر یہاں پر ہونا چاہیے تیرہ کا سی ٹھیک ہے تو مدراز ایٹومک پاور اسٹیشن یہاں پر ہونا چاہیے تارہ پور بیسیکلی رشیا وغیرہ کے سہیوک سے یہ سب چیزیں یہاں پر بنائیں گئے تھی لیکن مدراز ایٹومک پاور اسٹیشن ایسا تھا پاور پلانٹ ان انڈیا انڈیا کے اندر پہلا جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ یہاں پر کہاں پر لگائے گئے تھا وہ بھی آپ کو بتانا ہے تو یہ جو یہاں پر لگائے گیا یہ بیسکلی صدرہ پونگ ٹھیک ہے تو بی لگتا ہے چودہ کا بی ٹھیک ہے اور صدرہ پونگ کے اندر یہ چیزیں یہاں پر لگائے گئے تھے یہ سارے کے سارے کشنز میں نے آپ کو بتایا کہ اس میکزین سے یہاں پر اٹھائے گئے ہیں اور میں نے اس کو دو بار پڑھا تھا میکزین کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں شدرہ پونگ کے اندر پہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاور پلانٹ یہاں پر لگائے گئے تھا انڈیا کے اندر پہلا آئی ایٹی کون سا تھا نینٹین ففٹیز میں تو یہ تو سمپل آئی ایٹی کھڑکپور تھا کون ایسے فرسٹ انڈیا تھے جو کی ایلیکٹیڈ ہوئے جن کو ٹرینٹی کولیج کے اندر فیلوشپ یہاں پر پروائیٹ کی گئی تو یہ بھی کافی سمپل کشن تھا اور یہ ہے رامانو جن ٹھیک ہے تو گنیت کے مہان جو آپ کی گنیت اگیاں مل جائیں گے رامانو جن ان کو یہاں پر ٹرینٹی کولیج کے دوارہ فیلوشپ پردان کی گئی تھی یہ بھی کشن آپ کا کورڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بات کریں انڈیا کا پہلا ایڈیوکیشن سیٹیلائٹ لونچ ان ٹو تھاؤزنٹ فور اور انڈیا کا پہلا ایڈیوکیشن سیٹیلائٹ پوچھا ہے تو یہاں پر دیکھ رہا ہوں ایڈیوشیٹ لکھا ہوا ہے تو جی سیٹ تھیری یہاں پر آنسر ہو گیا اس کا ایڈیوکیشنل پروپلزز کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا انڈیا کا پہلا انمنڈ ریموٹلی آپریٹیٹ ٹینک جو کی ڈی آر ڈیو کے دوارہ اور دوزار سترہ میں چین ای لیپ کے اندر رول آؤٹ بھی کیا گیا تو انڈیا کا پہلا انمنڈ ریموٹلی آپریٹیٹ ٹینک کون سا تھا ٹھیک ہے تو یہ ٹینک ہمیں نہیں پتا اٹھارے کب بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو منٹرہ ٹینک یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا نام تھا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے کوششن بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ کے آنسر ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آئے آنسر دیکھ کر کے آپ پیچھے جا سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اتنا آپ یہاں سے یہ سب چیزیں دیکھو گے اور یہ پوری میکزین ہم نے یہاں پر کور کرائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر سبسکرائب ٹھوک کر کے جاؤ اور تھینکس ور وچنگ ٹیک کیئر سبسکرائب ٹھیک ہے